کہا یہ جا رہا ہے کہ کشمیر میں برہ باری ہونے کو ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اپر ریس پہ جو ہے برہ باری ہونے کا امکان ہے اور کس طریقے کا موسم رہے گا آنے والے دنوں میں اور کس طریقے سے موسمیات اسے دیکھتا ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت میں موجود ہوں میٹ ڈپارٹمنٹ میں اور میٹ ڈپارٹمنٹ کا کیا کہنا ہے آنے والے دنوں میں کس طریقے کا موسم رہے گا یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بات چیت کرنے کے لیے ایسسٹنٹ ڈیریکٹر میٹ ڈیپارٹمنٹ سے فاروق احمد بارٹ صاحب سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کی شکریہ سر آپ آئیں یہ ہیں کہ برباری ہونے کو ہے امکان لگایا جا رہا ہے کہ اپر ریجز میں جتنے بھی اریاز آتے ہیں انہیں ایویر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے حالانکہ سری نگر کی بات کریں سری نگر میں بھی بارشیں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو کس طریقے سے آنے والے دنوں میں موسم رہے گا اور آپ کی بات کریں تو آنے والے گھنٹوں میں کس طریقے کے حالات دکھیں گے ہمیں جیسے ہم نے پیشن کو ہی دی ہے کہ آنے والے دنوں میں خاص کر انیس اور بیس کے درمیان میں جمہ کشمیر کے اکثر علاقوں میں ہلکی سے درمیان درجہ کی بارش ہوگی جس میں جو ہائر ریچز ہے پہاڑی علاقوں میں تھوڑی بار باری بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کئی دنوں سے کچھ افعائے آ رہے ہیں کہ زبردست بہت ہیوی سنوفال ہونے کا امکان ہے ایسی کوئی پیشن کو یہ ہم نے نہیں کی ہے اس لئے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر بارش ہوگی وہ لائٹ ہوگی ہلکی بارش ہوگی پلینز میں ہائر ریچز میں کہیں کہیں سنوفال ہوگا وہاں بھی سنوفال جو ہوگا وہ لائٹ ہی ہوگا تو اس لئے کوئی گبرانہ نہیں ہے اس وقت بارش چلے گی آج تھوڑی دیر کے لئے اس کے بعد ہمیں تھوڑی رات ملے گی کل دوپہر کے بعد پھر بارش آنے کا امکان ہے جو رات بھر چلے گا پارسوں سے موسم انیس ویس کے بعد موسم پھر ٹھیک ہو جائے گا آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا یہ بارشیں ان لوگوں کے لئے جو اپر ریس پہ رہتے ہیں جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لئے کوئی نقصان دے ہو سکتی ہے کیا ان بارشیں سے جو ہے ان پہ زیادہ بارش ہو سکتی ہے کہ ان کوئی پریشانی کا سبب اٹھانا پڑے یہ جو بھی بارشیں ہوگی میں نے بتایا لائٹ ٹو موڈریٹ ہوگی موڈریٹ میونز کی یہ بھی اتنا زیادہ ہیوی سنوفال یہ سپیل میں ہوگی کینٹینویس نہیں چلے گی اس لئے کوئی نقصان ہونے کی اتنے چانسز نہیں ہے لوگوں نے اس کو پینک بنایا ہے ہم بار بار میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ جو یہ آج دو دنوں میں انیس اور بیس کے بیج میں بارش آئے گی یہ درمیانی درجہ تک ہو سکتی ہے یہ ہمارے کراپس کے لئے اچھا ہے اسے فائدہ ہی ملے گا تھوڑا ائر پولوشن بھی ٹھیک ہوگا اور سبزیوں اور باقی فاصلوں کے لئے بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں نقصان ہونے کے زیادہ چانسز نہیں ہے اچھا یہ بھی آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جمہوں کا کس طریقے سے موسم رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ لڈاک کا کس طریقے سے موسم رہے گا ان دو دنوں میں لڈاک ایریاز میں بھی بارش ہونے کی چانسز ہے لیکن جمہوں کے پیر پینچال ایریاز جس میں بانے حال بٹوڈ ڈوڑا پیر پینچال اور دوسرا یہ راجوری پنش ایریاز میں بھی بارش آنے کا امکان ہے کہ جو اپر ریچ سے ان پر برباری ہوئی بھی ہے اس سے پہلے بھی برباری دیکھی ہے کیا وہاں پہ آنے والے دنوں میں کوئی برباری کا امکان ہو سکتا ہے بھی آنے والے ساتھ یا داس دنوں میں کوئی اتنا بڑا سسٹم کوئی آنے والا نہیں ہے جس سے ہم کہیں گے کہ ہیوی سنوفال ہوگا اپر ریچز پر بھی کوئی چانس نہیں ہے آج یہ دو دنوں میں جو ویدر سسٹم ہے جو بارش پلینز میں ہوگی ان دنوں میں تھوڑا سا بار باری ہو سکتی ہے اپر ریچز پر ٹیمپریچر ڈاؤن ہو سکتا ہے سردی تھوڑی بڑھ جائے گی لیکن کوئی نقصان دے سسٹم نہیں ہے خیر جس طریقے سے واضح کیا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ کوئی بھی ڈرنے والی بات نہیں ہے چاہے آپ پہاڑی علاقے سے وابستہ ہو اور جتنے بھی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں پہاڑی علاقے سے ہو چاہے اپر ریچ میں جتنے بھی لوگ ہوں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ڈرنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے حالانکہ افائی یہ اڑائی جا رہی تھی کہ تیز ترین برہ باری ہوگی اور شاید لوگوں کو نقصانات بھی ہو سکتے تو ایسا کچھ نہیں ہے جتنے بھی دیکھنے والے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک صحیح خبر پہنچا سکے اور آپ کو بتا دوں کہ موسم رہے گا یعنی موڈریٹ رین رہے گی کبھی بارش کبھی جو ہے رک جائے گی کبھی جو ہے اس طریقے کے ہوایں چلیں گے مگر ایسا کوئی بھی امکان نہیں لگایا جا رہا ہے جس میں برہ باری تیز ہو اور لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑ سکے آپ کو بتا دوں کہ سری نگرم کی اگر بات کریں تو بارش سٹارٹ ہو چکے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دیکھتے رہے دیٹائپ ریٹر جاوید خان چاہی